بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام حافظ مستور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایزی ریسپی تو امید ہے آپ لوگ خریو سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ریسپی لکھا ہوں شوگر فری ڈرائی فروٹس لڈو کی جو کہ بنانے انتہائی آسان ہیں اور شوگر والے جن حضرات کو شوگر ہے وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں یا جو حضرات موٹے ہیں ڈائیٹنگ پہ ہیں تو وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس میں پروٹین ہے فائبر ہے کیلشم ہے ہر چیز درہترہ کی آپ کی کمی پوری کریں گے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوں گے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور پلیز پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور فیس بک کے پیج پہ کر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ فولو کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تو اللہ کا نام لے کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سٹیپ بسٹیپ آپ کو ہر چیز بتاتے ہیں ایک پین یا کوئی بھی برطن اس کو چلا لیں گے چھولے پہ میں نے یہاں پہ پچاس گرام مکھن استعمال کیا ہے آپ دیسے گی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں دوسرا کیا ہے میں بلکل استعمال نہیں کرنا آپ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیسے گی بھی استعمال کر سکتے ہیں پچاس گرام میں نے یہاں پہ ڈالا ہے تو جیسے یہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اخروٹ اخروٹ میں اس کے اندر ڈیڑھ کپ اخروٹ استعمال کروں گا جو میں نے پکڑا ہوا ہے یہ کپ ہاف کپ ہے تو یہ میں تین ڈالوں گا تو اس سے کیا بن جائے گا ڈیڑھ کپ بن جائے گئے ڈیڑھ کپ اخروٹ ڈالنے آپ نے اور ہاف کپ میں ڈالوں گا اس کے اندر کاجو یہ دیکھ لیں آپ ہاف کپ اس کے اندر میں ڈالوں گا کاجو اور ہاف کپ میں ڈالوں گا اس کے اندر وادام اور ہاف کپ کپ کا آدھا یعنی کپ کا چھتائی حصہ اس کے اندر ڈالوں گا میں پستا پستا میں ڈالوں گا اس کے اندر کپ کا چھتائی حصہ تو یہ چیزیں ہیں ان کو ہم نے ڈال لینا ہے ڈال کے ان کو اچھی طرح بھون لینا ہے بلکل ہلکی آگ کے اوپر بھوننا ہے آگ ہماری تیز نہیں ہونی چاہیے تو یہاں تک کہ ہمارے یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں ان کا کرل چینج ہو جائے جیسی کرل چینج ہو جائے گا تو ان کو آپ نے ایک برتن میں علیہ دا نکال لینا ہے کرل چینج ہونا چاہیے ان کا تاکہ کچھے نہ رہ جائیں گے ابھی دوبارہ اسی برتن کو یا اسی فرائی پین کو دوبارہ چولے کو اوپر رکھیں گے اس میں کشمش ڈالوں گا میں ہاف کپ کشمش آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں گولڈن لے سکتے ہیں یا آم لے سکتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے آگ کو اپنے تیز نہیں رکھنا آپ کو بالکل آپ نے ہلکہ رکھنا ہے تو اسی جو بچا کچھا گھی یا مکھن ہے اسی کے اندر اس کو تھوڑا سا بھون لیں آپ دو سے تین منٹ بلکل ہلکی آگ کے اوپر تو پلیز پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پلیز تو ابھی ہم نے ان کو بھون لینا ہے بھون کے اس کو بھی انہیں ڈرائی فروٹس کے ساتھ ڈال دیں گے اسی برتن کے اندر ان کو بھی در ڈال دیا ہم نے ابھی دوبارہ ابھی دوبارہ اسی برتن کے اندر میں کچھ نہیں ڈال لوں گا تھوڑا سا بٹر یوز کروں گا اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالنا خجور ڈال لیں گے خجور آپ نے نرم لینے ہے میں نے یہاں پہ آدھا کلو خجور لی ہے اور گھٹلی اس کی نکال لی ہے میں نے آدھا کلو نرم والے خجور آپ نے لینے ہے اور گھٹلی نکال کے اس کو ہم نے تھوڑا سا مکھن یوز کرنا ہے اگر آپ کے برتن کے اندر ہے تو نہیں یوز کریں گے ادروائیس تھوڑا سا ڈال لیں گے اس کو بھی تھوڑی دیر بھول لیں گے ہم اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے تو خجور بھی ہماری ہو گئی ہے اس کو بھی نکال لیں گے برتن کے اندر امید آپ کو ویڈیو سمجھ آ رہی ہوگی ابھی ہم نے کیا کریں ڈرائی فروٹس ہیں ان کو ہم نے توڑ لینا ہے ان کو کوٹنا ہے ہم نے پیسنا نیمشین کے اندر آپ کو کسی کپڑے میں ڈال کے کسی ڈنڈے کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ان کو کوٹنا ہے ہلکا ہلکا بلکل ان کو اسی طرح کوٹ لیں آپ نے زیادہ آپ نے ان کو بھاریک نہیں کرنا یعgens اس کا پاورڈر نہیں بنانا تو آپ نے کوٹ لینا ہے یہ ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کو کسی ڈنڈے کے ساتھ کسی برتن میں ڈال کے یا کسی کپڑے میں ڈال کے آپ کو کوٹ لیں تو میں نے کوٹ لیا ہے یہی شیپ ہونے جائے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم کٹائی ایسی آپ نے کرنی ہے زیادہ آپ نے اس کو پیسنا نہیں ہے بلکل اسی شیپ میں پیس لینا ہے تو ابھی کرنا کیا ہے ابھی ان کو خجوروں کے اندر ڈالنے گے جو ہماری خجوریں ہم نے تھوڑی سی فرائی کر لی تھی ان کو نکال لیا ہے ابھی یہ جتنا بھی ڈرائی فروٹ ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ علاچی ایک چمچ علاچی کا پورٹ ڈالیں گے کھانے والا چمچ اور ڈرائی فروٹ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے شوگر بلکل استعمال نہیں کی ڈیٹس اس خجور کے اندر نیچرل شوگر ہوتی ہے کوئی اکسٹر شوگر ہم نے استعمال نہیں کی تو شوگر والے بھی اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں تو اس کو اب اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا ہے ہماری خجور ہمارا ڈرائی فروٹ اچھی طرح تک ہے مکس ہو جائے اور آسانی ایک ساتھ لڈو بن جائیں تو لیجئے جناب دیکھیں ہمارا بالکل سارا مکسٹر ہو چکا ہے تیار تو ابھی ہم اس کا تھوڑا لیں گے جس شیئے میں بھی آپ نے لڈو بنانا ہے بچوں کے لیے بنانا ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں بڑوں کے لیے درمیانے ہیں بڑے جتنے بھی آپ سائز اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو اب ان کو ایک ہاتھ میں ہلکا سا آئل لگائیں گے یا لگانے کے نئے پر ضرورت ہے انشاءاللہ تو آپ نے ان کو گلائی کی شیپ میں لڈو کی شیپ میں ان کو بنا لینا ہے اسی طرح اگر آپ کے بچے درائی فروٹ نہیں کھاتے یا درائی فروٹ کھانا آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے تو یہ چیزیں بنا کر دیں بچوں کو بچے اس کو بہت شوک سے کھائیں گے اور اس کے اندر پروٹین ہر طرح کا ویٹمین کیلچم سردیوں میں یہ بہترین ہے تو اسی طرح ہم نے ایک ایک کر کے لڈو سارے بنا لینے ہیں تو لیجے جناب الحمدللہ ہمارے لڈو ہو چکے ہیں تیار درائی فروٹ کے ہلکا سا کوکونٹ میرے پاس تھا ناریل کا پورٹر وہ میں نے ڈال دیا ہے اسے ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اور تھوڑے اچھے بھی لگ رہے ہیں تو آپ دیکھیں الحمدللہ ماشرہ دیکھنے میں بھی پیارے لگ رہے ہیں اور انتہائی ٹیسٹی ہوں گے جو شوگر والے افراد ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اور جو میرے بھائی ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا میری بہنیں ڈائٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو کھا سکتے ہیں مجھے دیکھ کر میرے موں میں پانی آ رہا ہے انتہائی ٹیسٹی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے تو اس کے ساتھ حافظ غلام مصطفیٰ کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ